وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زادہ گرامی کے اوپر محترم سامین ایک بھائی کا سوال تھا کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے جس کو شیطان استعمال کر کے انسان کے اوپر دومینیٹ کرتا ہے انسان کے اوپر قابض آتا ہے انسان کے دماغ کو جگڑتا ہے اس کے دل کو پکڑتا ہے یہ کون سی ایسی چیز ہے مجھے اس بندے نے یہ کہا کہ آپ کوئی ایسا بتائیں جس سے ہم فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں اور بہتری کی طرف ہمارے معاملات آ جائیں کوئی ایسا فارمولا بتائیں دیکھیں پیارے بھائی میں آپ کو وہ چیز بتانے لگا ہوں جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس ہتھیار کو استعمال کر کے انسان انسان کے دماغ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے دل کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور اس کے لیے اگلے کاموں کی اگزیکیوشن بہت آسان ہو جاتی ہے اگلا کام اس کا جو ہے فرض کریں کوئی جن جادو کے ذریعے کسی کے اوپر بھیجا جاتا ہے یا ویسے کوئی شیطان شیطان نیک لوگوں کو متقی لوگوں کو پرہیزگار لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں توحید برست لوگوں کو پریشان بھی کرتے ہیں شیطان بڑے بڑے سرکش شیطان چھوٹے شیطان کی ڈیوٹی بھی لگاتے ہیں کہ ان کو پریشان کرو تنگ کرو یہ توحید کے اوپر ہیں دین کا کام کریں ان کو پریشان کرو ان کے لیے ہرڈلز ریئیٹ کی جاتی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی جادو کے ذریعے ہی کسی کو پریشان کرے بعض اوقات پھر شیطان ایک تو ویسے اللہ تعالی نے ہمارے ساتھ لگایا ہے شیطان جو کارین ہے وہ بھی جب تک ہماری سانسے چل رہی ہیں وہ اپنی پوری دشمنی نبائے گا ہمیں ٹریک سے اتارنے کے پوری کوشش کرے گا اب ہم نے اگر اللہ کے فضل سے بچنا ہے تو ان طریقوں کے اوپر چلنا ہے جو نبی کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں میں دو چار چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلواؤں گا سب سے پہلا کام جو شیطان کرتا ہے چاہے وہ جادو کے ذریعے آیا ہو یا ویسے انسان کو پریشان کر رہا ہو یا کوئی عاشق جن ہو کوئی بھی معاملہ ہو کسی کے ساتھ پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ کو کیپچر کرنا انسان کے دماغ کو پکڑنا انسان کی سوچ کو پکڑنا اور اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے اب حضرت دیکھیں ہمارے اببا جی حضرت آدم علیہ السلام ان کے اوپر بھی شیطان نے اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کا مین طریقہ کار کیا تھا کوئی ان کے جسم میں داخل نہیں ہوا شیطان یا ان سے پکڑ کے کام نہیں کروایا کہ بابا جی یہ کام کریں یا ان کا ہاتھ پکڑے کے ان سے کوئی گناہ نہیں انہوں نے کروایا انہوں نے کیا کیا تھا شیطان نے حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کو بھی وسوسہ ڈالا تھا اور ہم عام لوگوں کو بھی وسوسہ ڈالتا ہے وسوسہ اس کا سب سے بڑا اتھیار ہے پہلا سٹیپ بھی اس کا یہی ہے اور آخری سٹیپ بھی یہی ہے جب وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں دماغ میں خیالات ڈالتا ہے اکثر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا تھا تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں جو مجھے بھولی ہوتی تھی یا یاد نہیں ہوتی تھی یا مل نہیں رہی ہوتی تھی اور یقین کرے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں وہ چیزیں پتہ جال جاتی تھی کہاں پڑی ہوئی ہیں مجھے ایسا مطلب شیطان اس کے اندر آ کے ایسا خیال ڈالتا تھا کہ تمہاری فلان چیزوں گم ہوئی تھی تم جس کو ڈونڈ رہے تھے وہ فلان جگہ پہ پڑی ہے اور مجھے مطلب کوشش حالانکہ ان کے لئے وہ صحیح چیز ہوتی تھی لیکن چاہ کر رہا ہوتا تھا کہ ان کی کونسنٹریشن ان کا خشوہ خضور نماز کے اوپر نہ بن پائے یہ نماز نہ پڑ سکیں نماز سے اللہ تعالی سے میں ان کا رابطہ توڑوں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سے منقطع کروں ان کو رابطہ ٹوٹے گا تو میرا کام آسان ہو جائے گا یہ عبادت میں خلل آئے گا اللہ تعالی سے دعا نہیں صحیح طرح سے کر سکیں کہ اللہ سے مانگ نہیں پائیں گے تو یہ کمزور ہوگا بندہ تو بھائی یہی کام شیطان ہر انسان کے نماز میں وسوسے ڈالتا ہے وضو کرتے ہیں وضو میں وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح جو بھی کم اچھا کام کرنے کے لئے جاتے ہیں میرے بھائی بات ایسے ہے کہ بعض اوقات شیطان کو مسلط کیا جاتا ہے جادو کے ذریعے اور جب جادو کے ذریعے اس کو مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں انسان کی سوچ کو پکڑوں اس کے دل کو پکڑوں میں اس کے سوچنے والا دماغ پکڑنوں اور اس کو میں ڈومینیٹ کروں گا تو جب یہ ظاہری بات ہے شیطان اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے تو جادو کی ایکزیکیوشن اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر داخل ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے کرتا گیا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ڈر ڈالتا ہے خوف ڈالتا ہے ڈر ڈالے گا اس سے انسان ڈرنا شروع ہوتا اور ایک لیول دیکھیں چند ایسی کنڈیسنز ہوتی ہیں جب انسان بہت زیادہ ڈر اور خوف کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان جسم میں داخل ہو جاتا ہے یا جب بہت زیادہ غصے میں انسان ہوتا ہے تب بھی شیطان اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے یا بہت ہی لستی انوائرمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ اس کو دین کا دنیا کا کوئی پتہ نہیں نشے کی حالت میں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا کہ اس کے اردگرد کیا ہو رہا ہے بعض اوقات لوگ گندی چیزیں دیکھتے ہیں گندے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں گانا سنتے ہیں والی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں ایسی گندی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان کے لیے اس بندے کے اوپر حاوی ہونا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس کے جسم کے اندر داخل ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے تو ایسی کنڈیشنز کو ایسا انوائرمنٹ پیدا کرنے کے لیے شیطان ورک اوٹ کرتا ہے انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اور ڈالی جائے گا ڈالی جائے گا اور ایک لیول آتا ہے جب انسان کے اندر داخل ہونا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے تو بھائی دیکھیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ سورہ ناس کے اندر ہمیں یہ بتا رہے ہیں اللہ دیو وسوسو فی صدور ناس کہ شیطان کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کے صدور سینے کی جمع ہے دل کی جمع ہے تو یہ سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے اللہ دیو وسوسو فی صدور ناس انسانوں کے سینوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ ہمیں سبق دے رہے کہ پناہ طلب کرو اس چیز کی پھر اسی طرح اگلی آیت میں اللہ دیو وسوس فی صدور ناس ملال جنت والناس آخر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جنات بھی یہ کام کرتے ہیں انسان بھی کرتے ہیں شیعاتین جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں اور اس سے پچھلی آیت اگرام پڑھتے ہیں قُلْ اَعُودُ بِ رَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاسِ الْاَحِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اب یہ والی آجرہ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس کے شر سے شیطان خناس شیعاتین کے سر سے خناس بھی ایک شیعاتین کی قسم ہے جو بار بار وصوصہ ڈالتے ہیں ہٹ ہٹ کے وصوصہ ڈالتے ہیں چھپ چھپ کے حملہ کرتے ہیں بار بار رکھتے نہیں ہیں یعنی کہ اپنا کام کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں انہوں نے نہیں رکھنا بھائی یہاں پہ ہم نے کہا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک کیوں نہیں ہوتا دیکھیں آپ اکثر لوگوں کی منٹیلیٹی ایسی سیٹ ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ نماز پڑھ لیں یا ایک دفعہ کوئی بندہ ہمارا علاج کر دے تو آپ دوبارہ ہمارے اوپر کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں بنے بھائی دیکھیں جب آپ نماز چھوڑو گے جب آپ شریعت کی اخلاف ورزی کرو گے وائلیشن کرو گے دین سے دور اٹھو گے شیطان کا اٹیک آپ کے اوپر ہوگا اب اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ کی آیت نمبر غالباً دو سو آٹھ ہے یا ساتھ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جب پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوں گے آپ لوگ یعنی کہ شریعت کی جو چیز بھائی آپ کے علم میں آتی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے جو چیز نہیں پتا اللہ معاف کرنے والے ہیں جس چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے نبی کی اس کے اوپر عمل کریں اب جب آپ عمل نہیں کرو گے تو شیطان آپ کے اوپر اٹیک کرے گا شیطان کو موقع ملے گا آپ کے اوپر اٹیک کرنے کا تو ہم نے بچنا کیسے ہے بھائی سنتوں کے اوپر عمل کر کے توحید والا طریقہ نبی والا طریقہ قرآن کا طریقہ اسی کے اندر بچت ہے اسی کے اندر سروائیول ہے پھر دوسری چیز اب یہ وسوسے جب ڈالتا ہے اس سے بچنا کیسے ہے اکثر پیشنٹ ایسے ان کے جسم میں جنات نہیں ہوتے ہم مریض کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں کوئی جن نہیں ہوتا اس کے اندر لیکن وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں اب شیطان صرف ان کو باہر سے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے اس کے لئے انہوں نے کیا کرنا ہے ایک تو ہر وقت وضو میں رہے اب شیطان کوشش کر رہا ہے ان کو کمزور کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ میں اس کے جسم میں جاؤں اچھا یہاں پہ میں اور بات آپ کے گوشت گزار کرتا ہے چلوں کہ ایک قتل کا جادو کیا جاتا ہے اس میں شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے دنیا سے مایوس کرتا ہے اس کے ڈیلی معاملات سے مایوس کرتا ہے اور اس کو ایسی سوچیں اس کے دماغ کے اندر جنریٹ ہوتی ہیں کہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے میرے لئے کچھ نہیں ہے میں تو خود بوجھوں اس دنیا کے اوپر یعنی کہ ایسا خیال ایسا وسوسہ اس کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے کہ ابھی تجھے کچھ ہو جائے گا ابھی تو مر جائے گا تو مر جائے گا تو نہیں بجھ بائے گا تیرا اس چیز میں بھی نقصان ہے یہ چیز بھی تجھے نقصان دے گی یہ چیز بھی وہ بندہ ایسا اب وہ اتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف آتا نہیں ہے بندہ وہ اس کے جو وہ خیالات وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے اس کے اوپر غور کر رہا ہوتا ہے بھائی جب شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے فوراں کیا کرو اللہ کی پناہ طلب کرو فوراں کیا کرو پناہ طلب کرو ایک حدیث بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے پہلے انسان کو یہ اس کے دل میں سوال ڈالتا ہے کہ یہ چیز کس نے بنائی یہ چیز کس نے بنائی یہ چیز کس نے بنائی انسان سوئی تا کہ ہاں یار یہ چیز فلانے بنائی یہ چیز فلانے بنائی اسی طرح پھر ایک دم سوال دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ تیرے اللہ کو کس نے بنایا تو جب یہ سوال آتا ہے تو کئی لوگ وہاں سے گمراہ ہو جاتے ہیں بھائی یہ شیطان اللہ کے معاملے میں بھی وسوسیں ڈالتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی وسوسیں ڈالتا ہے ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے ہر اپنا ہتھیار عزماتا ہے اسی طرح دین سے اٹانے کے لیے نیک کام کرنے کے لیے سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے توحید کے اوپر آنے کے لیے اب یہ جتنے درباری نظام ہے لوگ درباروں کی پوجا کرتے ہیں قبروں کی پوجا کرتے ہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں حالانکہ شیطان سب انسانوں کا یہودیوں کا بھی دشمن ہے عیسائیوں کا بھی دشمن ہے مسلمانوں کا بھی دشمن ہے بسیکل اس کی دشمنی انسان کے ساتھ ہے اب اس کے لیے ٹارگٹ وہ مسلمان ہے جو توحید کے اوپر ہیں وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میں آلٹرنیٹیو رستہ ان کو بتاؤں جس کے اندر آ کے یہ گمراہ ہوں خراب ہوں آپ کئی لوگوں کو وضائف میں لمبے لمبے لگا دیتے ہیں چلے کاٹتے ہیں کئی بندے بتاتے ہیں یہ چلا کرو تمہارے پاس فلا موقع آ جائے گا مسخر ہو جائے گا تم اب بھائی یہ چلے کاٹنا بھی شیطان کا ایک وار ہے یاد رکھیے گا ہم جب دعا کریں گے بھائی یاد رکھیں ایک میں دعا ایک میں ذکر کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں لیکن اگر اس کے مقابلے میں ایک دعا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں دعا بھی عبادت ہے اور دعا کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا مغز کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز کا ہے اور دعا جب آپ کرتے ہو فوری اثر ملتا ہے فوری ریزرٹ ملتا ہے اس کا آپ دعائیں کریں لمبے لمبے وظائف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں آپ جب ذکر کریں کسرت سے ذکر کریں اللہ کا وہ ذکر مختی ساری چیزیں ہیں سبحان اللہ بڑے الحمدللہ بڑے لا الہ الا اللہ بڑے لیکن یہ خاص تعداد کے ہزار دفعہ دس ہزار دفعہ ایک لاکھ دفعہ ڈیلھ لاکھ دفعہ یہ ان چیزوں کی کوئی حدیث نہیں ملتی یہ سب شیطان کے بنے ہوئے جہال ہیں ان سے ہم نے بچنا ہے بھائی اور اللہ کی طرف دعا کرنی ہے اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچائیں گے اور یہ جو وسوس شیطان ہمیں ڈال کے ٹریپ کرتا ہے اس سے ہم نے بچنا کیسے ہے چار عمال میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے اوپر آپ عمل کریں ایک سب سے پہلے وضو کے اندر رہیں نمازوں کی پابندی کریں پانچ وقتی نماز پڑھیں صبح و شام کے ذکار کریں پھر اس کے بعد آپ نے تاؤز پڑھنی جو بھی جادو کا پیشنٹ ہے جس کے اوپر کوئی جن جادو کے ذریعہ ہے اور وسوس سے ڈال رہا ہے اکثر لوگوں کے اندر میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے آرہی ہوتی بدگمانی آرہی ہوتی ہے خیال آرہت ہے درہ میاں ایسا شک کرتا ہے میاں بیوی کے اوپر بیوی میاں کے اوپر یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا فوری اپنے تو اپنے میاں کے بچیں تو اس کو صحیح سمجھیں میاں بیوی کو صحیح سمجھیں بدگمانی سے بچیں یہ شیطان کی چال ہوتی ہے پھر یہاں پہ کیا کہنے جب ایسا معاملہ تاؤز پڑے اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفخی ہی ونفسی یہ والا کلمہ پڑھنا ہے یہ والا تاؤز پڑھنا ہے یہ آپ کو فوری بہت ہی اس کا زیادہ فائدہ ہے تیسرا کام یہ پڑھے اس کے ساتھ اس کو پڑھے ایک کلمہ اورہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97-98 بھی اور ایک دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھلائی تھی ان کو بھی وسوسے آتے تھے بسم اللہ یعوذ بھی کلمات اللہ اتامات من غزبی وعقابی وشری عبادی ومن حمزات شاید